جہاں ایک طرف چیسپیک بے قدرت کی خوبصورتی کا نمونہ ہے تو اسی دریہ کے این اوپر بنایا گیا نیشنل ایکویریم دیکھ کر انسانی کاریگری کو سراحے بغیر نہیں رہا جا سکتا یہ منظر ہے ایکویریم کے لین مائر ہوف ایم فی تھیجر کا جہاں روزانہ دن میں تین مرتبہ ڈالفن مچھلیوں کا شو منقط کیا جاتا ہے والٹیمور نیشنل ایکویریم میں آٹھ ڈالفنز موجود ہیں ایلسن گنز پر ڈالفن شو کی تیاری کی ذمہ دار ہیں جو ان کے خیال میں ایک محنت طلب کام ہے جس میں مختلف ٹرینرز کو ڈالفنز کو اپنے ساتھ معنوس کرنا ہوتا ہے تاکہ دورانے شو وہ ان کے اشارے سمجھ سکیں ہمارے پاس اس وقت بارہ ٹرینرز ہیں یہ تاتات کم زیادہ ہوتی رہتی ہے آٹھ ڈالفنز کی تربیت کرنا آسان نہیں اس میں ہمارا بہت سا وقت لگ جاتا ہے دنیا میں جب بھی آبی جانداروں میں سب سے زیادہ چاہے جانے والے جاندار کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے اس کا جواب ڈالفن مچھلیاں ہی ہوتی ہیں شاید اس لیے کہ ڈالفن اور انسان کی انصیت کی کہانیاں بہت عام ہیں والٹنگور ایکویریم کے پاس موجود ان ڈالفنز کی عمریں تین سے انتالیس سال تک ہیں ہر ڈالفن کی شناخت اس کا اپنا نام ہے جس سے اسے پکارا جاتا ہے ایلیسن کہتی ہیں کہ بطور ٹرینر ان کا زیادہ تر وقت ڈالفنز کو معنوس کرنے میں گزرتا ہے ڈالفنز کو دی جانے والی تربیت میں ہمارے ٹرینرز یہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ ان مچھلیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں پانی میں جانا ان کے ساتھ کھیلنا ان سے باتیں کرنا ہر ڈالفن کے ساتھ ہمارا ایک الگ اور منفرد رشتہ ہے ایک الگرام کا یہ حصہ لوگوں کا سب سے پسندیدہ ترین ہے کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے دالفن شو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تیاری کی جاری ہے دالفن شو کی جو اب سے کچھ تیر میں شروع ہونے والا ہے ڈالفن شو سے لطفندوس ہونے کیلئے یہ ہال زیادہ تر لوگوں سے کھچا کھچ پھرا ہوتا ہے جو ڈالفنز کی مختلف حرکات سے لطفندوس ہوتے ہیں یہ تربیت کیافتہ ڈالفن سکرینرز کے ہر اشارے کو سمجھتی ہیں کبھی چھلانگ مار کر گینٹ چھوٹی ہیں کبھی اپنے پرنما بازووں سے کھیلتی ہیں تو کبھی اپنی چونچ پر گینٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ڈالفنس کا اپنے ٹرینرز کی ہر بات اور ہر اشارے کو سمجھنا یہ واضح کرتا ہے کہ انسانوں کی طرح ڈالفنس بھی پیار کی زبان سمجھتی ہیں ایلیسن کہتی ہیں کہ ایک ٹرینر کا سب سے پہلا فرض یہ سمجھنا ہے کہ جانور آدات و خسائل میں انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جانور اسی طرح مختلف ہوتا ہے جیسے کہ ہم انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ڈالفن مچھلی جس چیز سے لطفندوز ہوتی ہے دوسری ڈالفن کو وہی چیز بری لگے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح مختلف طریقوں سے ان سے کھیلا جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالفنس تقریباً چالس مختلف اقسام میں پائی جاتی ہیں ایک ڈالفن کی لمبائی چار فٹ سے تیز فٹ جبکہ وزن چالس کلو سے گیارہ کن تک ہو سکتا ہے ایلیسن کہتی ہیں کہ انسانوں کی طرح ہر ڈالفن آدات اور ذہانت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ تربیتی مراحل کے دوران ہر ڈالفن دوسری ڈالفن سے مختلف نتائج دیتی ہے تربیت کے دوران ہر ڈالفن مختلف نتائج دیتی ہے عموماً ہاں یا نام سر ہلانا وہ دو سے تین تربیتی سیشنز میں سیکھ جاتی ہے جبکہ مختلف وقت پر انہیں کیا ردی عمل دینا ہے بعض وقت یہ سیکھنے کے لیے انہیں چند ماہ سے ایک سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے ڈالفن شو کے لیے تیار کی جانے والی ڈالفنز اور ان کی ٹوینرز کے درمیان موجود انتصیت ان کی ہر حرکت میں نمائیا ہے انسان اور ڈالفن کے درمیان انتصیت کی یہی رنگ سیاہوں کو بالٹیمورن نیشنل ایکویریم میں کھینچ لاتی ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ کامیابی سے منقفت کیا جا رہا ہے اور جس کو دیکھنے کیلئے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں